برادران عزیز یقیناً ایسے اندھن خمک و خصائص فضائل و منعقب مولا کائنات کے ملے گئے اور امام احمد بن حمل رضی اللہ عنہ کا وہ خول ہمارے سامنے ہے کہ جہاں پر آپ انہیں فرما دیا کہ جتنے احادیث مولا کائنات کی شان میں بیان ہوئے ہیں اتنے کسی اور کی شان میں بیان نہیں حضرت ابن عباق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تین سو سے زائد آیات مولا کائنات کی شان میں نازل ہوئے تو ایک حدیث پاک ارز کرتا ہوا آپ سے رخصت ہو جاؤں کہ ارشاد ہوتا ہے حضرت عبی حمرہ رضی اللہ عنہ روایت فرما دے خال خال صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد ہوتا ہے میرے آخا صحابہ اکرام کے درمیان تشریف فرما ہے اور بیان فرما دے لوگوں سنو جو آدم کے علم کو دیکھنا چاہتے ہیں جو نوح کے فہم کو دیکھنا چاہتے ہیں جو ابراہیم کے حلم کو دیکھنا چاہتے ہیں جو یحییٰ کے زہد کو دیکھنا چاہتے ہیں جو حضرت موسیٰ کے گرفت کو دیکھنا چاہتے ہیں ایک تمام کا مجموعہ ایک تمام کا مظہر کوئی ہے تو علی کو دیکھ لو وہاں پر تمہیں حضرت آدم کی علم بھی مل جائے گا حضرت نوح کی حکمت بھی مل جائے گی حضرت یحیاء کا زہد بھی مل جائے گا حضرت ابراہیم کا حلم بھی مل جائے گا اور حضرت موسیٰ کا وہ جو تھامنا تھا عصا کو وہ بھی مل جائے گا تمام کو دیکھنا چاہتے ہو اس امت میں تو علی کو دیکھو یہ تمام کا جلبہ تمہیں ان میں نظر آئے گا یہ محبت موسیقی